دوستو بگ سوچوں میں خوش آمدید چین نے انیس سو انچاس میں سرخ انقلاب سے ملک میں سیاسی نظام بدلا تھا اور اب دو ہزار پچاس تک یعنی سو سال بعد اس نے سبز انقلاب سے محولیاتی نظام تبدیل کرنے کا منصوبہ بنا لیا ہے چین میں اس منصوبے کا نام دی گریٹ گرین وال آف چائنہ رکھا گیا ہے جو انیس سو اٹھتر سے جاری ہے اور اس منصوبے کے تحت جہاں سو ارب تک ترخت لگائے جائیں گے وہیں لاکھوں مربع کلومیٹر سہرائی اور پنجر زمین کو قابل کاشت بھی بنایا جائے گا سہرہ کو پھیلنے سے روکنے اور ماحول دوست بنانے کے لیے شمال مشرق سے شمال مغرب تک پانچ ہزار کلومیٹر لمبی اور بعض مقامات پر ساڑھے چودہ سو کلومیٹر چوڑی گرین وال بنائی جائے گی جس پر ابتدائی لاغت کا تخمینہ تقریباً تین تیس ارب ڈالت لگایا گیا ہے گریٹ گرین وال آف چائنہ کیوں بنائی جا رہی ہے اس کا چین کو کیا فائدہ ہوگا چین کے اس منصوبے پر چائنیز گورنمنٹ کے علاوہ اور کون سمیہ کاری کر رہا ہے اور چین نے اگر کامیابی سے اس انتہائی پڑے منصوبے کو مکمل کر لیا تو دنیا پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ سب جانتے ہیں دنیا کا کموبیش بیس فیصد حصہ سہراؤں پر مشتمل ہے تاہم چین میں یہ رکبہ اس کے کل زمینی رکبے کا تقریباً ایک تہائی کے قریب یعنی تقریباً تیس فیصد ہے جو تقریباً چھبیس لاکھ مربع کلومیٹر بنتا ہے یہ سہرائی علاقہ پاکستان کے رکبے سے تقریباً تین کنا ہے چین میں تیرہ چھوٹے بڑے سہراؤں ہیں سب سے بڑا سہراؤں سہرائے کوپی جس کا رکبہ تیرہ لاکھ مربع کلومیٹر سے کچھ کم ہے یہ دنیا کا چھٹا بڑا سہراؤں ہے یہ سہراؤں تقریباً آنہ چین میں اور آدھا منگولیا میں ہیں چین کا دوسرا بڑا سہراؤں سہرائے ٹاکلا مکان ہے جو تین لاکھ سنتیس ہزار مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے یہ دونوں بڑے سہراؤں ملک کے شمال میں شمال مشرق سے شمال مغرب تک پھیلے ہوئے ہیں شاید اسی وجہ سے گریٹ گرین وال آف چائنہ کا سرکاری صدہ برنام تھری نارت شیلٹر بیلٹ پروگرام رکھا گیا ہے چین نے یہ منصوبہ 1978 سے شروع کر رکھا ہے اور اس میں صرف چینی حکومت اور چینی شہری ہی پیسہ نہیں لگا رہے بلکہ قوام متحدہ کا ادارہ ف اے او یعنی فوڈ اینڈ ایگری کلچر اورگنائزیشن بھی اس کام میں چین کی بھرپور مدد کر رہا ہے چین گزشتہ کئی دہائیوں سے سہراؤں کے پھیلاو کا شکار ہے ملک شمال میں سہرائے گوپی سہرائے ڈاکلا مکان اور سہرائے کوبوچی میں آنے والے ریت کے طوفانوں کی وجہ سے زرخیز زمینوں پر کبھی ریت کی موٹی تہ جم جاتی ہے یا پھر وہ زمین کی ٹاپ سائل کو ہی کمزور کر دیتی ہیں دونوں صورتوں میں اس زمین پر کوئی فصل کاشت کرنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے یہی نہیں ان بڑے سہراؤں کی وجہ سے چین کے دو بڑے شہر شنگھائی اور بیجنگ بھی متاثر ہو رہے ہیں جہاں ان سہرائی علاقوں سے آنے والی کرتالود ہواوں کی فضائی علودگی سے کروڑوں فراد مختلف بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں اور معیشت کو بھی بہت نقصان پہنچ رہا ہے چین نے شہروں کی سرحدوں پر ریت کی بڑھتی ہوئی پیش قدمی کو روکنے کے لیے بڑے پیمانے پر درخت لگانے کا فیصلہ کر رکھا ہے دوسری جانب ریت کے طوفان نہ صرف سڑکوں کو آمد و رفت کے قابل نہیں رہنے دیتے بلکہ بعض علاقوں میں تو رنویز پر بھی پروازوں کو متاثر کرتے ہیں اس صورتحال کی روک تھام کے لیے چین ٹکنالوجی کا بھی بھرپور استعمال کر رہا ہے دوستو چین نے ملک میں سبز انقلاب لانے کے لیے کئی قوانین بھی مرتب کیے ہوئے ہیں حکومت نے گیارہ سال سے زائد عمر کے ہر بچے اور بڑے کے لیے سال میں تین پودے لگانا لازمی قرار دے رکھا ہے ملک کی بیورو کیسی ہی نہیں بلکہ وزراء بھی شجرکاری مہم میں حصہ لینے کے پابند ہیں رضاکاروں کی تو پوری فوج سہرائی صورتحال کا مقابلہ کر رہی ہے یہی نہیں جو لوگ خود اس مہم میں جسمانی طور پر حصہ نہیں لے رہے وہ مالی مدد کر کے بھی سبز انقلاب میں حصہ ڈال رہے ہیں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اگر ایک طرف چالیس کروڑ لوگ سہرائی صورتحال سے متاثر ہیں تو دوسری طرف پچاس کروڑ کے قریب افراد ملک کا محول بدلنے کی تحریک میں شامل بھی ہیں چین نے سہراؤں کو شکست دینے کے منصوبے کے تحت سالانہ چار ہزار پانچ سو مربع کلومیٹر کا رکھپا سہرہ سے فتح کرنے کا منصوبہ بنایا ہے جبکہ سہرہ اب بھی سالانہ چھتی سو مربع کلومیٹر رکھپے پر اپنا قبضہ لے رہا ہے چین گزشتہ چند سالوں سے سالانہ اتنے درخت لگا رہا ہے کہ جتنے پوری دنیا میں مجموعی طور پر نہیں لگتے چین نے دوہزار تیس تک ستر ارب درخت لگانے کا منصوبہ بنایا ہے جبکہ امید ہے کہ دوہزار پچاس تک چائنہ سو ارب درخت لگانے کا حدف بھی حاصل کر لے گا گریٹ گرین وال آف چائنہ دنیا میں سب سے بڑا مسلوی جنگل لگانے کا منصوبہ بھی ہے اور عظم جنون اور حمد سے بھرپور چینی قوم یہ کارنامہ سر انجام دینے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے یہاں ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ چین کا کل رکبہ ستانمی لاک مربع کلومیٹر سے زائد ہے اور وہ رکبے کے لحاظ سے روس اور کینڈا کے بعد دنیا کا تیسرا بڑا ملک بنتا ہے جبکہ آبادی کے اعتبار سے اس کا دنیا میں پہلا نمبر ہے یہاں ایک عرب 42 کروڑ سے زائد افراد بستے ہیں جن میں سے 40 کروڑ افراد کو سہرائی صورتحال سے متاثر ہونا پڑتا ہے یہ تعداد امریکہ کی کل عبادی سے بھی زیادہ بنتی ہیں چین کے شمالی صبحوں میں سہرائی صورتحال انتہائی سنگین ہے یہاں آبی کٹاؤ سے بھی 18 لاکھ مربع کلومیٹر رکبہ بنجر ہو چکا ہے جو دنیا بھر میں اس صورتحال کا سامنا کرنے والا سب سے بڑا رکبہ ہے یہ رکبہ پاکستان کے دو گناہ سے بھی زیادہ بنتا ہے چین مجموعی زرائی پیداوار میں دنیا بھر میں پہلے نمبر پر ضرور ہے لیکن اس کا صرف 13 فیصد رکبہ ہی زرائی مقاصد کے لیے دستیاب ہے یعنی قابل کاشت ہے چین حران کنتو پر 30 فیصد رکبہ سہرائی صورتحال کا شکار ہونے کے باوجود زرائی پیداوار میں دنیا بھر میں سرے فہرست ہیں 2019 میں چین نے 133 ارب ڈالر سے زائد کی زرائی اجناس ایکسپورٹ کی تھی یوں وہ امریکہ کو پیچھے چھوڑتے ہوئے اس یوبہ میں دنیا کا سب سے بڑا ایکسپورٹر بن گیا تھا ف اے او کے مطابق چین سالانہ ایک اشاریہ پانچ ٹریلین ڈالرز کی زرائی پیداوار حاصل کر رہا ہے یہ دنیا کے زیرکاش تکبے میں سے صرف 10 فیصد کا مالک ہے لیکن یہ دنیا کی مجموعی زرائی پیداوار کا 25 فیصد پیدا کر رہا ہے اور ماہرین کے مطابق اگر چین نے لاکھوں اکڑ سہرائی زمین کو زرخیز زمین میں بدل لیا تو چین مزید کروڑوں فراد کو اخراط کی سہولیات فرام کرنے کے بھی قابل ہو جائے گا دوستو چین میں سہراؤں کو نخلستان بنانے کے لیے مختلف طریقے بنائے جا رہے ہیں جن سے ڈیزرٹیفیکیشن کو انتہائی کامیابی سے روکا جا رہا ہے اور لاکھوں اکڑ سہرائی زمین کو قابل کاشت زرائی زمین میں تبدیل کیا جا رہا ہے ماہرین کا خیال ہے کہ اس انقلاب میں چین کی کامیابی سے دنیا کے ان تمام مالک کو فائدہ ہوگا جنہیں سہرائی صورتحال کا سامنا ہے خاص کر ایشیا میں پچاس کروڑ سے زائد افراد اس صورتحال سے فائدہ اٹھائیں گے دوستو چین سہرائی زمین کی نیچر کو تبدیل کرنے کے لیے جو طریقے اپنا رہا ہے ان میں سب سے اہم طریقہ ہے سیلالوز اس طریقے میں پاکستانی اور چینی ماہرین مل کر کام کر رہے ہیں سیلالوز ایک ایسا مالیکیول ہے جس میں کاربن ہائیڈروجن اور آکسیجن کے ایٹم اکثر اوقات سیکڑوں اور بعض اوقات ہزاروں میں ہوتے ہیں سیلالوز پودوں کے خلیوں کی دیواروں کی تشکیل کے لیے ایک اہم ترین مادہ ہے انسان سیلالوز کو حضم نہیں کر سکتا لیکن یہ غزام فائبر کے طور پر اہم ہے سیلالوز کی مدد سے جو مادہ تیار کیا جاتا ہے اسے سوڈیم کاربوکسی میتھائل سیلالوز کہا جاتا ہے جس میں خاد بھی شامل کی جاتی ہے اور پھر اس خصوصی طور پر تیار کردہ مادے کو سہرائی زمین میں ڈال دیا جاتا ہے جس کے بعد اس میں پودے لگائے جاتے ہیں اور پھر زمین غاز بھی پیدا کرنا شروع کر دیتی ہے جس سے زمین سخت ہوتی ہے اور وہ نہ صرف رید کے طوفانوں کا مقابلہ کرنے کے قابل ہو جاتی ہے بلکہ ٹاپ سوئل کی حفاظت کر کے قابل کاشت زمین کو بھی محفوظ رکھتی ہے چینی ماہرین نے سیلالوز کے اس مادے کو صرف سہرائے گوپی اور سہرائے ٹاکلا مکان میں ہی استعمال نہیں کیا بلکہ اس مادے یا پیسٹ کو ملک کے دیگر علاقوں جیسے کہ سنکھیانگ اور سچوان کے صوبوں میں بھی سہرائے کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے سیلالوز کے اس مادے سے افریقہ اور مشرق وستہ میں بھی فائدہ اٹھایا جا رہا ہے جس سے یہ امید پیدا ہو گئی ہے کہ افریقہ اور ایشیا کو کہت سالی جیسی سنگین صورتحال سے شاید مستقل میں بچانا ممکن ہو جائیں دوستو زمین کو قابل کاش بنانے کا دوسرا طریقہ پولی لیکٹک ایسٹس اینڈ بیریرز کا استعمال ہے اس طریقہ کار میں ریت کو ایک فیبرک میں ڈال کر اس طرح سے بچایا جاتا ہے کہ سہرہ میں طوفان کی صورت میں ریت کی اوپر والی پرت یا ٹاپ سوائل خراب نہ ہو یہ عمل کافی سستہ اور آسان ہے اس سے دستیاب پانی کو جمع کرنے میں بھی آسانی ہوتی ہے پولی لیکٹک ایسٹس یا پیلے کی رکاوٹیں سات سے آٹھ سال تک کارامت رہتی ہیں انہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا بھی آسان ہوتا ہے اسی سے ملتا جلتا ایک اور طریقہ سہرہ کے راستے میں بڑے بڑے پتھر لگانا بھی ہے اس سلسلے میں پتھروں کے سرکل بنا کر ٹکڑوں کی شکل میں بھی زمین کو محفوظ بنایا جاتا ہے سہرہ کو قابل کاشت اور ذرخیز بنانے کے لیے ایسے پوتے گانا جو مقامی آب و ہوا کو برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں بھی ایک محصر طریقہ ہے اس سلسلے میں لیکورش یا ملٹھی کی مثال دی جاتی ہے ملٹھی کو عامدویات کے علاوہ روایتی چینی عدویات میں بھی استعمال کیا جاتا ہے خاص کر قلے اور سینی کی بیماریوں میں یہ ایک طرف زمین کو بھانت کر رکھتا ہے تو دوسری طرف معاشی لحاظ سے بھی لوگوں کو اچھا روزکار فراہم کرتا ہے ملٹھی کو سہرہ کوپوچی میں بڑی کامیابی سے کاش کیا گیا ہے کسی طرح جڑی بوٹیاں مقامی گھاس اور جھاڑیاں بھی سہرہ کے پھیلاؤ کو روکتی ہیں ان کی جڑوں کے جال زمین کو پختہ بنانے میں انتہائی کارامت ثابت ہوتے ہیں دوسرا انہیں لکھانا بھی آسان ہوتا ہے تربوز کی کاش بھی ڈیزرٹیفیکیشن کے خلاف ایک کارامت نسخہ قرار دیا جاتا ہے کیونکہ اسے پھلنے پھولنے کے لیے بہت ہی کم پانی درکار ہوتا ہے اور یہ بار بار کاش کیے جانے کی وجہ سے زمین کی زرخیزی میں مزید اضافہ بھی کرتا ہے سہرہوں میں جانوروں کو پالنے اور ان کے فارمز بنانے سے بھی زمین کو زرخیز بنایا جا سکتا ہے کیونکہ ان کا فضلہ زمین کے لیے خاد کا کام کرتا ہے اور زمین کی سطح کو باندھ کر رکھنے کے لیے بھی اہم ثابت ہوتا ہے اس سے سہرہ میں کاش کی گئی فصلیں، درخت اور چڑی بوٹیاں بھی فیضیاب ہوتی ہیں اور سہرہ میں رہنے والے افراد کو خراک کے حصول کا موقع بھی میں اثر آ جاتا ہے سہرہی صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے چین سہرہوں میں پانی کو زخیرہ کرنے کے بھی متعدد منصوبوں پر کام کر رہا ہے ان میں ہوں گیا شان تو ایشیا میں کسی بھی سہرہ میں بنایا گیا سب سے بڑا وارٹر ریزروائر ہے جو چودہ کروڑ اسی لاکھ کیوبک میٹر پانی زخیرہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے چینی ماہرین سہرہی علاقوں میں پانی کی کمی کے باوجود ٹرپ بیریگیشن کا طریقہ استعمال کر کے بھی پانی کی بھرپور بچت کر رہے ہیں چینی ماہرین سہرہی زمین کو پختہ بنانے کے لیے تعمیراتی ملبے کو پیس کر سہرہی زمین میں ڈالنے کا منصوبہ بھی تیار کر رہے ہیں جبکہ خدائی کے بعد حاصل ہونے والی مٹی کو بھی انہی علاقوں میں ڈالنے کا یا ڈمپ کرنے کا طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے چین میں چونکہ ترقیاتی کام انتہائی تیزی سے جاری رہتے ہیں اس لیے چینی ماہرین کو ملبے کے استعمال سے بھی خاطر خواہ کامیابی ملنے کے امکانات ہیں دوستو چینیوں نے دوہزار نو تک سہرہوں کو شکست دیتے ہوئے تین لاکھ مربع کلومیٹر رکبے کو قابل کاشت بنا لیا تھا جو اب دوہزار اکیس تک بڑھ کر تقریباً سات لاکھ مربع کلومیٹر ہو گیا ہے مگر چین کو سہرائی علاقوں کو ذرخیز بنانے میں ایک بڑی مشکل کا بھی سامنا ہے اور وہ یہ ہے کہ فیلحال چین میں لگائے گئے مسنوی جنگل بائیولوجیکل سائیکل مکمل نہ ہونے کی وجہ سے جانوروں کی عماجگاں نہیں بن پا رہے ہیں اور درخت مختلف بیماریوں کا بھی شکار ہو رہے ہیں ایسی ہی ایک بیماری نے سن دوہزار میں چین کے ایک علاقے ننگیشیا میں ایک عرب سے بھی زائد درختوں کو مردہ کر دیا تھا ماہرین محولیات کا ماننا ہے کہ چین میں سنتی ترقی، آلودگی اور محولیاتی تبدیلیوں نے بھی کئی علاقوں میں سہرائی صورتحال پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے شاید اسی وجہ سے چین نے دوہزار بیس میں زیرو کاربن پالیسی کا اعلان کیا اور یہ حدف تیہ کیا گیا کہ دوہزار تیس تک فضا میں کاربن کے بڑے خراج کو ختم کر دیا جائے گا یہی نہیں بلکہ دوہزار ساٹھ تک ملک کو مکمل طور پر کاربن فری بنانے کا منصوبہ بنایا گیا ہے چین نے دوہزار تیس تک کوئلے سے بجلی بنانے کے عمل کو بڑی حد تک ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے لیکن اس سے چین کی سنتی ترقی کو بھی بریک لگنے کا خدشہ ہے کیونکہ ایک رپورٹ کے مطابق چین اب بھی دنیا میں کوئلے سے پیدا کرنے والی کل بجلی کا چھپن فیصد تنہا ہی پڈیوس کر رہا ہے چین نے فضا میں کاربن کی مقدار کو کم کرنے کے لیے ملک میں چلنے والی تمام گاڑیوں کو بجلی پر منتقل کرنے کا منصوبہ بنایا ہے جبکہ وہ پانی اور سورج کی روشنی سے بجلی بنانے کے متبادل منصوبوں پر بھی تیزی سے کام کر رہا ہے دوستو چائنہ نے ٹاکلا مکان ریجن میں ایک انوکھا شہر بھی بسا رکھا ہے ٹیس ہونگ نامی اس چھوٹے سے شہر میں تیل کے اتنے بڑے زخائر ہیں کہ یہ چین کی تیل کی ضروریات دس سال تک پوری کر سکتے ہیں تیل کے زخائر پر کام کرنے کے لیے اس شدید درجہ حرارت والے علاقے میں ایسا شہر رسایا گیا ہے جہاں نہ صرف آپ کو درخت ملیں گے بلکہ پھول اور گھاس بھی نظر آئے گی اس شہر کو مغربی دنیا بھی ایک انسانی موجزہ قرار دیتی ہے کیونکہ یہاں زمینی درجہ حرارت ستر درجہ سینٹی گریٹ تک بھی چلا جاتا ہے شہر دنیا کی توجہ کا مرکز تو بنا ہے لیکن یہ تیہ کیا گیا ہے کہ یہاں کی عبادی بیس ہزار افراد سے زائد نہیں ہوگی اور اس کا رقبہ بھی یہیں پہ روکا جائے گا اس کو مزید پھیلنے نہیں دیا جائے گا دوستو آخر میں آپ کو یہ بھی بتانے کہ حیران کن طور پر چین کی نوے فیصد سے زائد عبادی اس کی مشرقی سائٹ پر رہتی ہے اور شمالی علاقے زیرہ تر غیر عباد ہی ہیں تاہم سہراؤں کے خلاف جنگ میں چین سہراؤں کا موسم بدلنے میں کامیاب نظر آ رہا ہے دوستو سہراؤں کے خلاف جنگ میں چین کو کچھ نہ کچھ حد تک تو کامیابی مل رہی ہے لیکن مکمل طور پر چین کامیاب ہوگا یا نہیں اس کا فیصلہ تو مستقبل ہی کرے گا آپ ہمیں کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو یہ دلچسپ ویڈیو کیسی لگی اور اس طرح کی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ شکریہ